آپ میں سے بہت سارے تاریم ایسے ہوتے ہیں جو پورا سال محنت کرتے ہیں دل لگا کے پڑھتے ہیں لیکن ان کے نمبر ان کی امیدوں سے کم آتے ہیں یا ان کی استعداد سے کم آتے ہیں ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ امتحان کی تیاری اس کتاب کی تیاری امتحان کے مطابق جس طرح سے کرنی چاہیے اس طرح سے نہیں کرتے تو کتاب کی تیاری کس طرح سے کرنی چاہیے اسی سلسلے میں میں آپ کی رہنمائی کروں گا آج اس بارے میں رہنوائی کروں گا کہ فقہ کی کتاب چاہے قدوری ہو شرابی قائع ہو ہدایہ اول ثانی سالی سرابی کوئی بھی ہو اور اس کے اندر وہ آپ کو بتاؤں گا جو میں نے اپنے تعلیم علمی زمانے کے اندر اپنے ذاتی تجربے اور مشاہدے سے حاصل کیا ہے بحمد اللہ ممتاز حیث سے اوپر نمبر حاصل کیے ہیں تو اس وقت تیس بھی ہوں تو دیکھیں چھے اختلافیات کرنا مشکل نہیں ہے تو اس طرح سے آپ کی کتاب شارٹ ہو جائے ہدایہ اول کا اس کے اندر اٹھاسی نمبر ہے یہ ہے ہدایہ ثانی اس کے اندر سو نمبر مکمل ہیں میں نے تیاری اسی طرح سے کی تھی یہ ہدایہ ثالیس میں نوے نمبر ہے ہدایہ راوے میں بیانوے نمبر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و ملانا محمد و مبارک و سلیم وفاق المدارس کے تعلیم سال کا اختتام قریب ہے تقریباً تمام مدارس کے اندر سبق اختتام کو پہت چکے ہیں اور امتحان کی تیاری جاری ہے حسب سابق اس سال بھی لاکھوں کی تعداد میں تعلیبات اور تعلیم علم درس نظامی کا امتحان دیں گے اور کامیابی حاصل کریں گے آپ میں سے بہت سارے تعلیم علم ایسے ہوتے ہیں جو پورا سال محنت کرتے ہیں دل لگا کے پڑھتے ہیں لیکن ان کے نمبر ان کی امیدوں سے کم آتے ہیں یا ان کی استعداد سے کم آتے ہیں اس کی دو بڑی وجہ ہوتی ہیں ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ امتحان کی تیاری اس کتاب کی تیاری امتحان کے مطابق جس طرح سے کرنی چاہیئے اس طرح سے نہیں کرتے بہت سارے تو ایسے ہوتے ہیں جو کتاب کو اٹھاتے ہی نہیں بلکہ دس سالہ پرچے سے تیاری کی شروع کر دیتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کتاب کو ہی اٹھا لیتے ہیں مکمل کتاب کو ایک ایک لائن کو یاد کرتے ہیں جس کی وجہ سے تھوڑا سا حصے کی تیاری ہوتی ہے اور وہ نمبر اچھے نہیں لے بات ہے دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ پیپر کو جس طرح سہن کیا جانا چاہیے اس طرح سہن نہیں کرتے تو اس میں ہوتا ہی کی وجہ سے ان کی نمبر کم آتے ہیں تو کتاب کی تیاری کس طرح سے کرنی چاہیے اسی سلسلے میں میں آپ کی رہنمائی کروں گا آج اس بارے میں رہنمائی کروں گا کہ فقہ کی کتاب چاہے خدوری ہو شرابیقایا ہو ہدایہ اول ثانی ثالث رابع کوئی بھی ہو اس کی تیاری کس طرح سے کرنی چاہیے امتحان کے لئے اور اس کے اندر وہ آپ کو بتاؤں گا جو میں نے اپنے طالب علمی زمانے کے اندر اپنے ذاتی تجربے اور مشاہدے سے حاصل کیا ہے اور بحمد اللہ ممتاز حیث سے اوپر نمبر حاصل کیا ہے وہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے کس طرح سے تیاری کیا جا سکتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں امتحانات کے اندر اچھے نمبر لینے کے لئے تین مرحلوں کے اندر تیاری کرنی چاہیے پہلا مرحلہ ہوتا ہے جب اسباق شروع ہوتے ہیں اس وقت سے لے کر جب تک کہ اسباق مکمل ہو جائیں اس وقت تک دوسرا مرحلہ ہوتا ہے جب اسباق مکمل ہو جاتے ہیں ذاتی طور پر تقرار شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر امتحانات کے شروع ہونے تک تیسرا مرحلہ ہوتا ہے امتحان سے پہلے والا ایک دن ان تینوں مرحلوں کے اندر تیاری کا طریقہ مختلف ہے تینوں مرحلوں کے اندر کتاب کو مختصر سے مختصر بنایا جاتا ہے تاکہ امتحان کے اندر کامیابی اچھے نمروں سے حاصل کی جا سکے اب پہلے مرحلے کے اندر تیاری کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اچھی طرح سے متعلق کریں اچھی طرح سے سبق کو سنیں اور اس کو یاد کریں اگر کوئی باب شروع ہو رہا ہے یا کوئی کتاب شروع ہو رہی ہے تو اس کے شروع کے اندر اس باب کا لغوی معنی اصلاحی معنی اس کے اندر کوئی اہم اصول ہے جو پورے باب کے اندر کئی جگہ استعمال ہوا ہے اس کو آپ نے اپنی کتاب کے اسی شروع والے صفحے پر لکھ لینا ہے جیسے میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ پہلے کا ہی لکھا ہوا ہے لغوی اور شریع معنی کا فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے عملی اور ذاتی زندگی کے اندر معاشرتی زندگی کے اندر جیسے آج لوگ ہر دوسرا مندہ کسی دوسرے پر اس کے کاروبار پر سود کا حکم نگا دیتا ہے تو اگر آپ کو رواہ کی شریع تعریف آتی ہوگی تو آپ اسی فیصل مسائل کو اسی تعریف سے حل کر سکتے ہیں تو اس لغوی شریع تعریف کا فائدہ آپ کی عملی زندگی کے اندر بھی ہوتا ہے یہ آپ کو لازمی آنے چاہیے اور آپ نے اس کو لکھ لینا ہے دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ سبق کو گھر سے سننے کے بعد اس کا خلاصہ نکالیں استاد کے سبق سے خلاصہ نکالیں اگر استاد کے سبق سے نہیں نکال سکتے تو شرح سے خلاصہ نکالیں اور اس خلاصے کو اور زیادہ مختصر طریقے سے اپنی کتاب کے سائیڈ پر لکھ لیں جیسے میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ طالبی علمی زمانے کے اندر کا ہی لکھا ہوا ہے اس لکھنے کے کتنے فائدہ ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو آپ نے اس کو مختصر کر کے لکھنا ہے اب مختصر کر کے لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ امام شاقی کے جگہ شین امام زفرک کے جگہ زی پورا مسئلہ نہیں لکھنا بلکہ صرف امام شاقی کے آگے لکھنا ہے جائز نجائز ہوگا نہیں ہوگا مکمل دیت ہوگی مکروغ صرف اتنا سا لکھنا ہے نیچے دلیل کے اندر بھی خلاصہ درخلاصہ لکھنا ہے اس وجہ سے ہے اس لیے یوں ہوگا نیچے دلیل دوسرے کی دلیل اور پھر اس کا جواب انتہائی مختصر طریقے سے جیسے میں نے ہاں لکھا ہوا ہے اب آپ نے لکھنے کون کون سے اختلافات ہیں اور کون سے نہیں لکھنے تو دیکھیں وہ ابواب جو اس زمانے کے اندر جن سے بحث نہیں کی جاتی جیسے غلاموں کے مسائل ہیں تو آپ نے ان کو نئی لکھنا جیسے اب ہدایہ سالس میں نے سامنے ہے جیسے ہدایہ سالس کے اندر تقریباً اسی صفے ایسے ہیں جو انہی ابواب سے ہیں تو آپ کے اسی صفے مختصر ہو جائیں گے کتاب کے کم ہو جائیں گے اور اسی طرح وہ اختلافات جو بہت مختصر ہیں وہ بھی نہیں لکھنے اسی طرح وہ اختلافات جو بہت زیادہ بڑے ہیں اور غیر مشہور ہیں وہ بھی نہیں لکھنے اور چوتھے نمبر پر آپ نے وہ بحث جو امام صاحب ہدایہ نے ذکر کی ہے مطن کے بعد لمبی لمبی خاص طور پر ہدایہ رابع کے اندر ان میں مختلی اقوال ہیں اعتراضات ہیں جو کچھ ہیں وہ بھی آپ نے نہیں لکھنے آپ نے ان سب کو فقط درس تک رکھنا ہے درس کے اندر اچھی طرح سے سنیں سمجھیں اور وہیں تک رکھیں اس کے بعد لکھنا نہیں ہے وہ ہمارے اقابرین بناتے ہیں اور انہیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ یہ کتابیں جنہوں نے لکھی ہیں وہ علم کے اندر بہت مہارت رکھتے تھے اور زندگی کے اچھے خاصے حصے سے تجربہ حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اس کتاب کو لکھا اور پھر اس کے اندر اپنے اقابرین کے اقوال بھی لکھیں تو ایک طالب علم کو جس پر بہت سارے کتابوں کا بوجھ ہوتا ہے اور استعداد بھی کم ہے تو ہر قسم کا طالب علم ہوتا ہے اس لئے یہ ابحاص یہ مضامین اور یہ پیچیدہ باتیں اس کے اندر نہیں ڈالتے تو آپ نے بھی اس کو امتحان کی تیاری کے حوالے سے نہیں لکھنا آپ نے وہ اختلافات لکھنے ہیں جو مشہور ہوں اگرچہ تھوڑے لمبے ہوں خاص کر جو تھوڑے لمبے ہوں اور وہ اختلافات لکھنے ہیں جو مشہور ہیں بس یہ دو آپ نے لکھنے ہیں اور لوگوی اور شریعت عریف لکھنی ہے بس ان کو لکھیں اب جب آپ ان کو لکھ لیں گے تو پھر جب دوسرا مرحلہ امتحان کی تیاری کا آئے گا اس با ختم ہو جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی کتاب کا دو تیہائی باقی بچے گا ایک تیہائی ختم ہو چکا ہوگا اب ایک تیہائی ختم ہو چکا ہوگا اس طرح آپ کی کتاب مختصر ہو جائے گی اب دوسرے مرحلے کے اندر تیاری کا طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ نے جو اختلافات سائٹ پر لکھے ہوئے ہیں یہ لکھنے والا کام تھوڑا مشکل ہے لیکن اس کے بہت زیادہ فائدہ ہیں پوری زندگی کے لئے آپ کے لئے فائدہ ہیں تو یہ اختلافات زیادہ سے زیادہ بڑی سے بڑی کتاب کے ستر اختلافات ہوں گے بس یا حد مار کر اسی ہوں گے اس سے زیادہ ہو جائیں تو سو اختلافات ہو جائیں گے آپ کو ایک مہینہ تیاری کا ملتا ہے سو اختلافات ایک مہینے کے اندر تیار کرنا مشکل نہیں ہے اور پھر ان میں سے ان ستر میں سے اسی میں سے تیس چار اختلافات وہ ہوں گے جو آپ کو آتے ہوں گے اب دوسرے طریقے کے اندر آپ نے یوں کرنا ہے کتاب اٹھانی ہے کتاب اٹھانے کے بعد کتاب کو تقرار کرتے جانا ہے آپ نے اس ساتھ والے حصے کو اختراف کو جو آپ نے لکھا ہے اس کو نہیں دیکھنا پہلے آپ نے اپنے ذہن سے ہی اس کو دوہرانا ہے جو چیز بندہ لکھتا ہے وہ اس کو یاد رہ جاتی ہے کچھ نہ کچھ تو آپ کا لکھا وہ آپ کو یاد رہے گا آپ خود نہیں لکھ سکتے خود خلاصہ نہیں لکھا سکتے تو کسی دوسرے سے خلاصہ نکلوا کر کسی دوسرے سے لکھوانے اگر اتنا منہ کر سکتے تو پھر جو اس طرح سے لکھ سکتا ہے خلاصہ نکال سکتا ہے کلاس کے اندر کم از کم ایک تو موجود ہوتا ہے اس سے لکھوانے یا کم نہیں لکھوانے سکتے تو پھر اس کے ساتھ مل جائیں اس کے ساتھ تیاری کریں اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اب آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ کتاب کو خود سے حل کرنا شروع کرنا ہے وہ اختلافات جو آپ نے لکھے ہیں ان کو پہلے نہیں دیکھنا پہلے خود سے یاد کرنا ہے اگر آپ کو وہ اختلاف خود سے پہلے سے ہی یاد ہے دیکھنے سے پہلے تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیں اس کو دہرا کر دیکھ لیں کہ صحیح سے ہی دہرایا چھوڑ دیں آگے چلیں وہ اختلافات جو آپ کو نہیں آتے آپ نے لکھے ہوئے ہیں وہ نہیں آتے ان کو یاد کریں اور یاد کرنے کے بعد اس صفحے کے اوپر کو موڑ دیں بطور نشانے کے کہ یہ اختلاف آپ کو یاد نہیں تھا اب اس لکھنے کا فائدہ یہاں یہ ہوگا کہ آپ کو کچھ نہ کچھ خلاصہ یاد ہوگا اور اگر نہیں ہوگا تو خلاصہ آپ کے ساتھ موجود ہوگا بجائے اس کے کہ آپ شرعہ کھولیں اس کے اندر ڈھونڈیں کون سی جلد کے اندر کون سے صفحے پر اس لیے مسئلہ ہے پھر اس کے بعد پورے پورے دو دو صفحوں کو آپ جو ہے بار متعلق کریں اس کے بعد خلاصہ نکال لیں ہر اختلاف میں اس طرح بہت سارا وقت لکھتا ہے آپ کے پاس خلاصہ نکلا نکلایا آپ کی کتاب پر موجود ہوگا اسی وقت آپ کو یاد ہو جائے گا تو اس طرح سے جو اختلاف یاد ہیں پہلے سے ان کو چھوڑ دیں اور جو نئی ہے ان کا صفحہ موڑ دیں تو اس طرح آپ کو ستر میں سے اگر تیس اختلافات بھی پہلے سے آتے ہوں یا تھوڑے بہت بھول ہو رہی ہو تو تیس اختلاف اس میں سے ختم ہو جائیں گے صرف اور صرف چالیس اختلافات بن جائیں گے چالیس جگہ آپ نے پیج موڑے ہو گئے اب آتا ہے تیاری کا تیسرا مرحلہ امتحان سے پہلے والا ایک دن اس کے اندر آپ نے یہی کرنا ہے کہ آپ نے وہ جو صفحے موڑے ہیں ان صفحوں کو اٹھانا ہے اور ان کے اختلافات کو دہرانا ہے یہ بھی آپ کو پچاس ساٹھ فیصد یاد ہوگا کیونکہ آپ کو ایک مہینہ پہلے ہی آپ نے ان کو دہر آیا ہے بارہر آپ کے لکھے ہوئے سے تو اس وقت تیس بھی ہوں تو دیکھیں زہر کے بعد اثر کے بعد مغری کے بعد عشاء کے بعد فجر کے بعد یہ پانچ اوقات ہوتے ہیں تیاری کے انتحان سے ایک دن پہلے آپ اگر ایک وقت کے اندر چھے مسئلے بھی چھے اختلاف بھی یاد کریں تو آرام سے یاد ہو سکتے ہیں زہر کے بعد کافی وقت ہوتا ہے اور عشاء کے بعد بھی بہت سارا وقت ہوتا ہے چھے اختلاف بھی یاد کرنا مشکل نہیں ہے اس طرح سے کریں گے تو دیکھیں لکھنے کا فائدہ یہ ہوگا اسے یاد ہوتا ہے جیسے ہمیں معلوم ہے کہ سورت قحف اس قرآن جید کے بائیں پیج پر ہے اور نیچے ہے اسی طرح اولائقالہ ادھمی ربیم یہ پہلے اس دائیں ہاتھ کے صفحے پر فرنٹ کے اندر موجود ہے تو بار بار یاد کرنے سے جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ ذہن میں اچھی طرح سے رہ جاتا ہے تو آپ کا لکھا ہوا آپ کے ذہن میں ہوگا کہ میں نے یہ اختلاف اس صفحے پر یہاں پر لکھا تھا اور کچھ نہ کچھ الفاظ بھی ذہن میں ہوں گے اور وہ ہوں گے بھی مختصر کہ جائز نجائز مقروع امام شافی شین کے آگے میں نے یہ لکھا تھا اور تیسے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تدریس کے اندر بھی آپ کی کتاب کی وجہ سے آپ کے خلاصی کی وجہ سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور اس سے اور سب سے اہم یہ کہ یہ آپ کی طالب علمی زمانے کی یاد رہے گی آپ کے بطورے یاد ہوگی کہ میں نے محنت کرکی اس کو اس طرح سے نکھا تھا میری کتاب کے اندر ہدایہ اول سے نگاہ کے تک جتنی بھی ہیں ساروں کے اندر لکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ سارے لکھے ہوئے ہیں تو اس طرح سے آپ کی کتاب شارٹ ہو جائے گی آپ کو کتاب بھی آ جائے گی نفس سے کتاب بھی آ جائے گی مسائل بھی آ دو جائیں گی اور امتیان کے اندر بھی کامیابی حاصل ہو جائے گی اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے کتنے نمبر حاصل کی ہے اس ذاتی تجربے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ میرے ہاتھ میں ہے ہدایہ اول کا دیکھیں اس کے اندر اٹھاسی نمبر ہیں اور یہ میں نے اس وقت ایسا تجربہ نہیں کیا تھا یہ اس وقت کے نمبر ہیں دوسرے یہ دیکھیں یہ ہے ہدایہ ثانی فقہ یہ اس کے اندر سو نمبر مکمل ہیں اور یہ اس سال کی ہے جس سال کرونا آئے ہوا تھا چار مہینے کا بیچ میں غیب آ گیا تھا میں نے تیاری اسی طرح سے کی تھی مختصر طریقے سے کی تھی اور تاجب کی بات یہ ہے کہ میں اس دن توضیح تلوی کی تیاری کر کیا تھا میں یہ سمجھا تھا کہ ہدایہ کا پیپر اگلے دن ہے لیکن وہ ہدایہ پیپر اسی دن تھا یہ پورے نمبر اس کے اندر الحمدلہ اللہ آئے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ہدایہ ثالیس میں نوے نمبر ہیں اور ہدایہ راوے میں بیانوے نمبر ہیں تو محنت کریں دس سالہ پیپر کی جان چھوڑ دیں کتاب کو یاد کریں کتاب کو یاد کرنے سے آپ کے عملی ذاتی زندگی کے اندر بھی فائدہ ہوگا اور امتحانات کے حوالے سے بہت فائدہ ہوگا اس طرح سے تیاری کریں انشاءاللہ بہت اچھے نمبر آئیں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کریں آمین